نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ دیش کی رازدانی دلی میں ہوئے سردہ ہتے اکانڈ کے بعد پورے پردیش کا محول گرمایا ہوا ہے اس طرح سے ہو رہے اس جگن اپراد کا لگام کیسے لگے گی یا لگام لگانے میں پرشاسن کی طرف سے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں ان اپرادیوں پر کیا کروائی کی گئی ہے اس حقیقت سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ میں لف جہاد کے کتنے شکار ہندو تک کے خلاف کتنے جہادی ہندو بیٹیوں کے خلاف بڑی ساجش لف جہاد کی ساجش پر کب لگے گی لگام اپتر پردیش میں 2020 سلے کر اب تک 2022 تک تقریباً لف جہاد کے 291 اماملے درج ہوئے تو وہیں 507 لوگوں کی آرسٹنگ بھی ہوئی ایک طرف سرکار نے 27 نومبر 2020 کو یہ قانون پارت کیا اور اس میں ایک سال سے لے کر دس سال تک کی سجا کا پراؤدھان اور زرمانہ بھی رکھا تو ہی دیکھنے والی بات یہ بھی لگاتار سرکار اس سخت قانون کو لاتی ہے اس کے باوجود بھی لف جہاد کے ماملے تمام آتے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپتر پردیش کے بریلی جنپد میں اب تک کے لف جہاد کے سب سے بات زیادہ ماملے بھی دیکھے گئے ہیں دیش بھر میں لف جہاد کی سب سے بڑی ساجش رچی جا رہی ہے اور ان کو انجام دیا جا رہا ہے اگر ہم پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں تو دیش اور پردیش میں الگ الگ جگہوں پر دھرمانترن کے ماملے سامنے آئے ہیں بتا دے کہ ہندو بیٹیوں کو ایک شڑینت کے تحت شکار بنایا جا رہا ہے شہروں کے نام تو الگ ہیں پر ان کے پیچھے کی ساجش ایک ہی ہے یوپی میں حال ہی میں مہیلہ او تکیڑن اور لف جہاد کے نئے ماملے سامنے آئے ہیں جنہیں ساجش کے تحت اتکیڑت کیا گیا ہے شدہ ہتھیاکان ماملہ سامنے آنے کے بعد دھرمانترن اور لف جہاد کے ماملوں کو لے کر ایک بار پھر سے نئی بحث چھڑ گئی ہے اسی ماملے کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش سرکار دوارہ راج میں دھرمانترن سے جڑے ماملے اور ان پر کی گئی کاروائیوں کا دیورہ پیش کیا گیا ہے بتا دے سرکار کا دعویٰ ہے کہ پورے پردیش میں دھرمانترن کی ماملوں کے لئے کر مکھیمنتی یوگی بہت سکت ہیں پردیش میں اب تک 291 ماملے درج ہوئے ہیں جبکہ ایسے ماملوں میں اب تک 507 سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اگر اسی طرح سے دھرم پریورتن ہوتا رہا تو ہندو آبادی خطرے میں پڑ جائے گی سرکار کی طرف سے جاری آکڑوں کے مطابق 150 ماملوں میں پیڑت نے کورٹ کے سامنے زبردستی دھرم بدلوانے کی بات قبولی ہے جبکہ 69 ماملے نابالگوں کے دھرمانتران کے درج ہو چکے ہیں جانکاری کے مطابق ایسے ماملوں کی سب سے زیادہ سنخیہ برے لی زلے میں رہی ہے وہیں پردیش میں ایک ایسے ریکٹ کا بھی خلاصہ ہو چکا ہے جو دیویانگ بچوں کا دھرمانتران کرتا تھا اس کے علاوہ آپ کو بتانے کی پردیش میں 27 نومبر 2020 سے گیر کانونی دھارمک پروپانتران نشیت کانون لاغو ہو چکا ہے یوپی میں دھرمانتران کانون کے تہت دوشی پائے جانے والے بیقتی کو اپرات کی گمبیرتا کے ادھار پر 10 سال تک کی جیل اور جرمانے کی راشی 15,000 سے 50,000 تیہ کی گئی ہے دھرمانتران کو دیکھتے ہوئے پردیش سرکار نے تیہ کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی اچھا سے دوسرے دھرم میں ویبا کرتا ہے تو شادی کرنے سے دو مہینے پہلے جلہ مجسٹریٹ کو سوچت کرنا پڑے گا وہیں اگر جبرن دھرم پریورتن کرائے جاتا ہے تو جرمانے کے ساتھ سزا کا پراؤدھان ہے اس کے ساتھ ہی ایسی سمودائے کے ناوالیبو اور مہلاؤں کے دھرمانتر پر 3 سے 10 سال کی سزا کا پراؤدھان جاری کیا گیا ہے ایک طرف دیش کی رازدھانی دلی میں دل دہلانے والی گھٹنا رچہتیا کان سب کے سامنے اُبھر کے آیا تو وہیں لگاتار اتر پردیش میں جو لفظ جہاحت کے ماملے ہے وہ بھی سامنے آئے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھیواوق ہیں اور جو لوگ ہیں اور سرکار ہیں ان کے چنتہ بھی کافی بڑھ گئی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جگن اتیا کان کے بات کیا یو پی میں بھی کچھ ایسے کانون میں بدلاؤ ہوتے ہیں یا نہیں یا پھر دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ کیا اب لفظ جہاحت کے ماملے سامنے آتے ہیں یا بھی نہیں سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی سزا کا پراؤدھان ہونے کے بات بھی ان جگن اپرادوں کے آگنے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں فیلحال اس کڑی میں بس اتنا ہی آگے ہم آپ کو ایسی خبروں سے روب روب کراتے رہیں گے آٹو ڈیس پرانچی ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار